موسیقی اسلام علیکم اور مرکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خرید سے ہوں گے تو جناب یہاں پہ ہمارا کچھ پارسل آیا ہوا تھا تو اس کی اوپننگ کہہ رہے تھے تو ایک تو میں نے یہ بنگوایا تھا لنگ جس کو چمٹا کہتے ہیں یہ بڑا ہلکا سا لائٹ سا ہوتا ہے اگر آپ چیزیں کوئی فرائی کر رہے ہو تو اس کو اولٹ پولٹ کرنے کے لئے یا پھر ٹکیاں وغیرہ کو نکالنے کے لئے یہ بڑا ہلکا سا اور چھوٹا سا تھا یہ مجھے ایک چاہیے تھا یہ میں نے منگوایا ہے اور ساتھ میں اس کے علاوہ میں نے منگوایا تھا ساؤس وغیرہ کی بوٹلز رکھنے کے لئے ایک سٹینڈ سا میں نے دیکھا تھا دراز پہ کیونکہ آج کل ان کی سیل چل رہی ہے تو میں نے کہا چلے جو چیزیں مجھے چاہیے میں ابھی منگوا لیتی ہوں کیونکہ بعد میں سیل ختم ہوگی تو میں نے کہا پھر مہنگی چیزیں ملیں گی کیونکہ سیونٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ہی اوف لگا ہوا تھا یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا لیکن شکر ہے کہ اس کی کوالٹی اچھی نکلیا ونہا آپ کو پتہ دراز سے چیزیں منگوا ہوں تو اچھی کوالٹی کی نہیں آتی بہت ساری چیزیں سے ہی نہیں نکلتی تو یہ اس طرح سے تھا مطلب یہ گھومتا بھی تھا آپ جتنی مرضی اس میں بوٹلز رکھ کے اگر آپ نے اوپر والی شیلف میں بھی رکھا ہو تو آپ کو جو بھی بوٹل چاہیے آپ اس کو گھوم آ کے آگے سے پکڑ سکتے ہیں آرام سے تو یہاں پہ فیلحال تو میں نے کہا میں کچن میں رکھ لیتی ہوں اس کو یہ اس کے کونے میں کونے میں جو میں نے چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ ساری نکال گیا پھر میں نے اس کے اندر رکھ دی یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے تو میں نے دراصل یہ واری جو سوس والی بوٹلز ہیں یہ میں نے اوپر رکھی ہوئی ہیں کچن کیبنیٹس میں اوپر والی سائیڈ پہ تو وہاں پہ ہاتھ نہیں جاتا اتنا تو ہاتھ تو چلا جاتا لیکن اگر اس کے آگے والی سائیڈ سے تو بندہ آرام سے چیزیں اٹھا لیتا لیکن جو پیچھے پڑی ہوتے ہیں ان کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے تو اس طرح اس کا یہ فائدہ ہے کہ گمہ آکے تو کوئی سی بوٹل آپ کو چاہیے تو آپ آرام سے اس کو لے سکتے ہیں تو یہاں پہ بیہا نے یہ میرے لیے ایک ڈیکوریشن پیس بنایا کہہ رہی تھی ماما آپ ڈرائنگ روم میں وہ جو اپنے سٹوڈیو والا روم تیار کر رہی ہیں اس کے جو ٹیبل ہے کہہ رہی تھی ماما وہ اس نے پتہ نہیں کیا بنایا کہہ رہی تھی وہاں پہ رکھ لینا تو یہ بہت پیارا لگے گا یہ دراصل مجھے کبھی کچھ بنا کے دیتی ہے کبھی کوئی چیز بنا کے دیتی ہے اس کے ٹیبل کے اوپر نہ رکھنے کے لیے تو یہ بھی بڑا پیارا اس نے بنایا تھا اس کے لئے اور بھی بڑی ساری چیزیں اس نے بنائی گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی آچھا جی خیر تو آج ہمارے گرے تریجڈی یہ ہوئی کہ ہماری لائٹ صبح سے بند ہے ہمارا پانی ختم ہو گیا پھر ہم سائےوں سے ہم نے پانی لے کے تو یہاں پہ ٹب وغیرہ بڑے ہیں واشروم وغیرہ کے یوز کے لیے بھی پانی نہیں تھا ہماری کل سے رات سے لائٹ خراب ہوئی ہوئی ہے اور اس وجہ سے میرے ویلاغ بھی نہیں آرہے تھے آپ لوگ ویٹ کر رہے تھے میرے ویلاغز کا اور ابھی ہم رائنگ روم میں ہی یہ ویڈیو تھوڑھوڑی میں نے بنائی ہے اور یو پی ایس چل رہا تھا اور اب تو ہمارا یو پی ایس بھی بند ہو گیا تھا ابھی ہا کے لیے میں نے ویٹر بوٹل بھی آرڈر کی ہوئی تھی تو اس نے فروزن والی منگوائی ہے وہ جو فروزن پتہ نہیں کیا ڈول ہوتی ہے کہ کیا ہوتی ہے تو یہ کہہ رہی تھی میں نے فروزن والی منگوائی ہے دراصل میں نے یہاں پہ شاپ سے جو لے کر آئے تھے نا لاسٹ ٹائم ہم بک سینڈر سے پتہ نہیں کس والے بک سینڈر سے ہم نے لی تھی یہ نا بچوں کے یہ زبردست رہتی ہیں یہ والی بوٹلز تو اس نے اپنی پسند سے منگوائی ہے یہ ساڑھے چھے سو کی آئی اور اس کی کوالٹی بھی اچھی تھی اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نا کیسا رہتا اس میں سے سمیل وغیرہ تو نہیں آتی ویسے تو ڈیلی واش کر کے ہی اس کو دیا کروں گی لیکن یہ ہے کہ یوز کرنے سے ہی پروڈکٹ کا پتہ چلتا ہے کہ پروڈکٹ صحیح ہے یا نہیں تو میں نے کہا بھی اب آپ کا نیا لنچ بوکس ہو گیا نئی ہی بوٹل ہو گئی ہے تو ویسے یہ کافی دنوں سے سکول بھی نہیں جا رہی تھی اس کی طبیعت خراب تھی تو ابھی نئے والا لنچ بوکس بھی ابھی اس نے یوز نہیں کیا اور بوٹل بھی آج ہی آئی ہے اس کی بس ہم پورا دن پھر ویٹ کرتے رہے لیکن لائٹ تو آئی نہیں اور فریج کی چیزیں بھی خراب ہونا شروع ہو گی تھی کیونکہ اگر دو دن پڑھی رہے ہیں چیزیں تو ظاہرہ خراب ہو جاتی ہیں رات سے لائٹ بنتی اور رات سے ہی فریج بھی بنتی ساری اتنی لکیٹ ہوگی سارا پانی نکلتا جا رہا تھا تو پھر میں باجی کی طرف ہم لوگ آئے ہیں میں نے کہا چلیں جو فریزر والی چیزیں ہیں یہاں پر رکھ دیتی ہوں اور اس کے لئے میں نے پیزا ڈو بھی بنا کر رکھی تھی وہ دراصل لنچ بوکس کی ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ پھر بیچ میں ہی رہ گئی تو میں نے کہا چلیں پھر پیزا ڈو کو بنا لیتے ہیں چکن بریڈ بنا لیتے ہیں تو باجی بھی میرے ساتھ ہیلپ کروانے لگ گئی تھی باجی کہہ رہی تھی چلو میں چکن بوائل کر دیتی ہوں باجی نے یہاں پہ چکن بوائل شریڈ کر دیا تھا تکا مسالہ اور نمک ڈال کے تو اس کے اندر پھر میں نے بندگو بھی ڈال دی تو ایک کریم کا پیکٹ اس میں شامل کر دیں گے تقریباً آدھا کلو چکن ہوگا جو ہم نے بونز کے ساتھ سیپرٹ کر کے بنایا تھا اور اس آتھ ہی اس میں کالی میچ نمک مایو تھوڑی سے ڈال کے تو یہ بڑی مزے کی سٹفنگ تیار ہوتی ہے ویسے تو میں چکن بریڈ کی ریسپی کافی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے ان ایکسپیکٹڈلی یہ ریسپی بنانی پڑی ہے کیونکہ وہ جو ریسپی تھی نا لنچ بوکس کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس میں میں نے کچھ اور بنانا تھا پیزا نہیں بنانا تھا اور نہ ہی برگر بنانے تھے وہ کوئی اور ریسپی تھی تو فی الحال پھر مجھے ڈو یہاں پہ لانی پڑی اور ہم نے کہا چلے ہیں اس کے نا وہ بنا کے چکن بریڈ بنا کے تو بیک کر لے گے کیونکہ ابھی لنچ بوکس کی ویڈیو نا لیٹ ہو جائے گی کیونکہ ہمارے گھر کی لائٹ فی الحال خراب ہے اور ابھی تک صحیح نہیں ہو سکی تو اس لئے لنچ بوکس کی ویڈیو نا آپ کو تھوڑا لیٹ ملے گی اس کے لئے معذرت ورنہ آج آپ کو وہ ہی میں نے اپلوڈ کرنی تھی لنچ بوکس والی ویڈیو آدھی بن گئی آدھی ابھی رہتی ہے تو بس اس وجہ سے نہیں میں وہ شیئر کر سکی آپ لوگ کے ساتھ تو کافی زیادہ میں نے کمنٹس کر رہی تھے پوچھ رہی تھے کہ آپ کی ویڈیو بھی تک نہیں آئی ہم ویٹ کر رہے ہیں تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ لیکن ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو جائے گی تو بس یہاں پہ جو میں نے اڈو رکھی دی وہ اتنی سٹکی ہو گئی تھی کیونکہ وہ رات سے میں نے بنائی ہوئی تھی اور اگلے دن شام کا ٹائم تھا میں نے فریج میں رکھ دی تھی بنا کے تو اس نے پانی چھوڑ دیا اور تھوڑی سی ڈیلی سی ہو گئی تھی تو بریڈ بنانے میں بھی بڑی مشکل آ رہی تھی ٹوٹ رہی تھی بار بار اور کبھی چپک جاتی تھی تو میں نے بڑی ہی مشکل سے پھر چکن بریڈ بنائی یہ دیکھیں اس طرح سے کیونکہ جو ہوتی نا پیزا بریڈ یا شوارما بریڈ ہم لوگ بناتے ہیں تو وہ اگر اس کو فریش فریش بنا لے تو پھر بڑی اچھی شیپ بن جاتی ہے جو بھی آپ نے بنانی ہو لیکن اگر وہ پڑی رہی نا تو پھر شیپ خراب ہو جاتی ہے تو چلیں ابھی جلدی لی ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور چینل پہ نہیں ہو تو جلدی لی سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ مزے مزے کی ویلوکس ہیں وہ آپ مس نہ کر سکے تو یہ دیکھیں جناب ہماری یہاں پہ ڈو بن چکی تھی اور باجی کے پاس وہ والے پین بھی نہیں تھے جس میں ڈو کو جو ہے وہ بیگ کرنا ہوتا ہے مطلب چکن بریڈ کو بیگ کرتے ہیں ان کے پاس کیک والے پین تھے تو بس کیک والے پین میں ہی ہم نے کام چلا لیا کیونکہ میرا تو چینل ہے میرے پاس تو ہر طرح کی چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پھر باجی کو میں نے مشورہ دیا میں نے کہا ہم پرات میں بیگ کر کے دیکھتے ہیں تو لاسٹ والی جو تھی کیونکہ یہ بن گی تھی تقریبا سکس چکن بریڈ بن گی تھی ایک کلو میں نے میدہ یہ سوری آٹھائے کی ڈو تھی ایک کلو کی تو پھر یہ والی جو پرات تھی باجی کی چھوٹے والی اس کے اندر ہم نے بیکنگ کی پہلے ہم لوگ ڈھر رہے تھے یہ نہ ہو کے بلیک ہی ہو جائے جل کے پھر ہم نے کہا چلے رسک لے لیتے ہیں رسک تو لینا چاہیے انسان کو رسک نہیں لیں گے تو پھر پتا کیسے جلے گا پھر ہم نے کہا چلے بیک کر کے دیکھتے ہیں کیسا ریزلٹ آتا ہے تو ریزلٹ شکر ہے اچھا آ گیا تھا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں نے جتنی بھی بنائیں گے کوئی بھی اتنی اچھی نہیں بنی اور بس لاسٹ والی جوہا کے صحیح بنی تھی کیونکہ وہ نا سٹکی تھا ایک تو آٹا اور دوسرا یہ تھا دوسرا یہ ہے کہ پریکٹیس کر کر کے وہ چیز انسان کو آہستہ آہستہ ہی بنانی آتی ہے مطلب تین چار میں نے بنائیں وہ اس کی پریکٹیس ہوگی تو پھر انڈ والی چیز زیادہ اچھی بن گی اس لئے کہتے ہیں پریکٹیس میں جب آپ پریکٹیس کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ سے چیز اچھی بن جاتی ہے کیونکہ میں یہ میں دوسری طرح کی بنا رہی تھی وہ بلوں والی تو بس اسی وجہ سے تو یہ والی اس پرات میں ہم نے سب کچھ بیک کیا اور دیکھیں سینڈر والی بلکل بھی اچھی نہیں بنی لیکن یہ کہ بیک ہو کے نا ساری صحیح لگ رہی تھی مطلب اتنی بوری نہیں لگ رہی تھی بیک ہو کے اچھی ہو گئے تو ان کا ٹیسٹ بھی اچھا تھا اور مزے کی بن گئی تھی کیونکہ خانوال میں آپ کو پتہ نہ گیا اس کا مسئلہ رہتا ہے چلی جاتی ہے شام کو تو پورے ملک میں ہی فیلہ ویسے تو مسئلہ رہتا ہے لیکن یہاں پہ بھی ہے تو یہاں پہ بچیاں تیار ہو کے جا رہی تھیں مہندی کے فنکشن پہ تو میں نے ان کی ویڈیو بنائی ہے فرینڈ کی مہندی تھی آج تو ساری بچیاں تیار ہوئی تھیں جن کی شادیاں ہوئیں گے ریسنٹلی وہ بھی تھیں ان کی باقی سیسٹرز بھی تھیں تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں ساری مرشلہ بہت پیاری لگ رہی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی مہندی پہ بھی یہی والے لینگیں پہنے تھے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے ماشاءاللہ اور فرینڈ کی مہندی پہ بھی یہی لینگیں پہنے کے جا رہی تھے تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ بچیوں نے خود بنائے تھے بچوں کے بچیوں کے لیے یہ لینگیں بہت ہی خوبصورت تھے انہوں نے خود ڈیزائننگ سٹیچنگ سب کچھ خود دی کروایا تھا اور یہ بچیاں نا آپ لوگوں کو ہارٹ دے رہی ہیں ساری یوٹیو فیملی کے لیے سپیشلی اچھا جی یہاں پہ ہماری چکن بریڈ وہ بیک ہو چکی تھی تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آگیا تھا کیونکہ کوکنگ رینج میں ہم نے اس کو بیک کیا تھا کوکنگ رینج آپ کو پتا ہے وہی والا جو میں یوز کیا گرتی تھی اس کے اندر اس کو بیک کیا تھا تو یہ والی بھی بیک ہو چکی تھی کیونکہ وہ گیز جانے والی تھی بس شکرہ لگا کہ بیک ہو گئی ان کو ہم نے زیادہ کلر نہیں دلایا تھا پہلے والی کو زیادہ کلر آگیا تھا یہ دیکھیں نا بیک ہو کے ان کی شیپ اچھی آگئی تھی ویسے تو ان کی شیپ اتنی پیاری نہیں لگ رہی تھی لیکن جب بیک ہوئی نا تو بہت پیارا سا کلر آگیا تھا تو کیونکہ رات ہم نے آج ادھر ہی رکنا تھا ہم نے گھر جا کے کیا کرنا تھا ہمارے گھر میں نہ پانی تھا نہ بجلی تھی کچھ بھی نہیں تھا اور دو دن سے میں نے یہی ڈریس پہنا ہوا تھا اور آپ نے پچھلے ویلاغ میں بھی یہ ڈریس دکھا ہوگا اب کچھ لوگ کہیں گے بجے انہیں دینا دوائیت اسی ڈریس پایا چینج تھا کر لینا سی بس اسی وجہ سے انہیں چینج کیا تو ہم ادھر ہی سٹے کیا تھا اب نیکس ڈی مارننگ ہو چکی ہے اور یہاں میں بن رہے ہیں جنام ناشتہ وغیرہ اور میں نا اسی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی ویلاغنگ کے جو ہے نا وہ نہیں شیئر کر رہی ورنہ آپ کو پتہ ہیں کہ کبھی ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ چھٹی لے لوں ورنہ میں ڈیلی ہی آپ کے ساتھ ویلاغ شیئر کر رہی ہوتی ہوں بس یہ ریزنز ہیں اس وجہ سے میرے ڈیلی ویلاغ نہیں آئیں گے اور آگے بھی پتہ نہیں اب آپ کو کل بھی ملے گا یا نہیں اس سے اگلے دن ہو سکتا ہے ملے میرا ویلاغ تو اس لئے کم کم ویلاغ آ رہے ہیں تو یہاں پہ باجی ہیں جو ہے نا وہ ناشتہ بنا رہی تھی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں نا سارے مل کے ناشتہ کرتے ہیں اور مل جل کے ہی سارا کام کرتے ہیں بہت مزادت ہے جس طرح آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں اکثر ہم میں جب اپنے مائکے میں بھی جاتی ہوں تو میری بابیاں اور ہم سب مل کے سارا کام کرتے ہیں نا بہت مزادت ہے اور ساتھ میں گپ شپ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا ہی سیم میرے سسرال میں بھی ایسے ہی ہے میں اور بابیاں اندے سارے مل جل کے یعنی کہ کام کرتے ہیں ناشتہ ہو چاہے کھانا ہو تو سب بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو بازیوں نے ناشتہ بنا لیا تھا پھر ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کہا چلے میں برطن دو دیتی ہوں اور کچن صاف کر دیتی ہوں تو یہاں پہ پھر میں برطن دو رہی تھی اور اکثر جو لوگ مجھے چینل چیک کروانے کا کہتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ ہماری پیڈ پروموشن کے لیے اکثر لوگوں نے مجھے میسجز بھی کرتے ہیں تو میں نے صرف آپ لوگوں کی خاطر ورنہ میں پروموشن آپ لوگوں کو پتہ نہیں کرتی ہونا ہی میں لنکس وغیرہ شیئر کرتی ہوں تو میں نے سوچا جو میرا فوڈ کا چینل وہاں میں میں آپ لوگوں کے لنکس شیئر کر دیا کروں اگر آپ لوگوں میں اس کوئی انٹرسٹڈ ہو تو وہ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتا ہے انسٹاگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے کمنٹ کے ساتھ بھی پن کیا ہوا ہے یہی میرا انسٹاگرام کی آئی ڈی اگر آپ لوگوں میں اس کوئی لنک شیئر کروانا چاہتا ہے پیڈ لنک اور بہت کم پرائس میں نے رکھی ہے بہت زیادہ نہیں رکھی تاکہ آپ لوگوں کا بھی کوئی فائدہ ہو سکے مطلب یہ کہ اگر آپ کے کوکنگ کے چینلز ہیں تو آپ میرے کوکنگ چینلز سے آپ اپنی پرموشن کروا سکتے ہیں اور بہت کم چارجز میں نے رکھے ہیں اس کے لیے لیکن یہ کہ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کا چینل بھی اچھا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ چینل پر بلکل اچھا کام نہ ہو تو آپ کہیں کہ پرموشن کر دیں پھر آپ کہیں کہ میرے تو وی اوز ہی نہیں آئے یہ ہو گیا وہ گیا اس طرح کے کام میں نہیں کرتی اور اس طرح کے لوگوں کے میں چینلز بھی شیئر نہیں کرتی اور جن کے اچھے چینل آئے یا پھر وہ لوگ جو بہت عرصے سے محنت کر رہے ہیں ان کے چینل نہیں چل رہے بس وہ لوگ مجھ سے کونٹیکٹ کریں اور ان کو میں فری میں گائیڈ کرتی ہوں میں ان کا فری میں چینل چیک کرتی ہوں لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے مجھ سے پیڈ پرموشن کروانا چاہتے ہیں لنکس شیئر کروانا چاہتے ہیں تو میں ان کا کر دوں گی اور اس کے علاوہ آپ کو بتا ہے میں بہت سارے لوگوں کو فری میں بھی پرموٹ کرتی ہوں جو بیچارے نہیں افورڈ کر سکتے یا جن کے چینل اچھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا چینل جانا وہ جلدی کامیاب ہو جائے بس وہی لوگ ان سے کونٹیکٹ کریں اور یہ دیکھیں ابو جی سے بھی ملے آپ لوگ جو اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ بو جی کہاں پہ ہوتے ہیں بو جی ادھر ہوتے ہیں باجی کی طرف اور یہاں پہ کافی ان کا دل لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ رونک وغیرہ لگی رہتی ہمارے گھر میں رونک ہی نہیں ہوتی تو ابو کا بس دل ہی نہیں لگتا تو اس وجہ سے ابو یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ آج بھی بچیاں تیار ہو رہی تھے آج انہوں نے براد کے فنکشن پہ جانا تھا تو میری جو چھوٹی ناند ہے وہ بہت اچھے ہیئر سٹائل بناتی ہیں تو وہ گھر میں ہی بچیوں کو ریڈی کرتی ہیں اور یہ ہیئر سٹائل بن رہے تھے یہاں پہ بچیوں کے اور بچیاں بھی ریڈی ہو رہی تھیں کیونکہ آج کل ہم یہ در ہی رہے ہیں باجی کی طرف ہی دو دن ہو گئے تو یہاں پہ بھی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو کچھ بھی ہو رہا تھا بس میں وہ ہی آپ لوگ کے ساتھ بلوگ میں آج کل شیئر کر رہی ہوں اور جب میں اپنے گھر واپس جاؤں گی ظاہرہ پھر میں اپنے گھر جا کے اپنی بلوگنگ شروع کروں گی فیلحال تو میرے گھر کی بہت بری حالت ہے دیکھنے کے قابل نہیں رہا اتنا محس ہو گیا گھر میں جب لائٹ نہ ہو تو یہی حال ہوتا ہے اور فیلحال آپ کو واضح بھی آ رہی ہوں گی یہاں پہ شورٹ شرابہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہرہ سب کٹھے ہوتے ہیں تو شورٹ شرابہ بھی ہوتا ہے اس وجہ سے انتہاں جتنا بھی نوائس آ رہا ہے میری بلوگ میں تو آپ لوگ اس کو اگنور کر دیجئے گا تو بس آج ہمارے دپہر میں لنچ جانا باجی بنا آ رہی تھی سبزیوں والے چاول بن رہے تھے ویجٹیبل رائز جس میں مطر گاجر علو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور ساتھ میں میں نے کہا چلے بچیوں کے آج کے ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں تھی برات پہ جا رہی ہیں یہ تو چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگ ڈریس کی ڈیزائننگ دیکھ لیجئے گا کیونکہ آج کل شادیوں کے سیزن ہے نا ہر جگہ مطلب یہ جو مہینے ہوتے ہیں نومبر دسمبر اکتوبر سے ہی شادیوں کے سیزن سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں آج کل کے سیزنز میں تو میں نے کہا چلے آپ لوگ دھوڑی سی ڈیزائننگ دیکھ لیں ڈریس ڈیزائننگ اگر کسی نے بنوانا ہو تو یہ دیکھیں پیارے پیارے ڈریس تو یہ دیکھ لیجئے کتنی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سارے بچے اور بچیوں کی طرف سے بھی یوٹیو فیملی کو بہت زیادہ یہاں پہ آلو گوشت کا سالن بن رہا تھا ماشاءاللہ کافی زیادہ بن رہا تھا کیونکہ سب بھی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باجی چھوٹی صفائیاں کر رہی تھی یہاں پہ اور ساتھ میں بڑے پتیلے میں چاول بھی بن رہے تھے سبزیوں والے بس یہی تھا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آج کا ویلوگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور دعا کیجئے گا ہمارا مسئلہ جلد حل ہو جائے پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ لائک شیئر کروں گی اپنا بہت بہت سا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ